ڈسکسن کو کانچینیو کریں گے آمنہ اتنی خوبصورت بات کی ڈاکٹر سبا ہم آپ کی جانے بھی آتے ہیں چونکہ ہمارے ہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں پریکٹس میں بھی دیکھنے میں آتی ہیں کہ جس ہم نے پڑے لکھے موشے کی بات کی اور یہ ساری چیزیں ابھی بھی انڈیوز ہیں ہماری سوسائٹی میں ہمیں سائیکی کیسے بدلنے ہیں لوگوں کی دیکھیں بات یہ کہ ہم یہ کبھی ویٹ نہ کریں کہ کس گھر میں کون بدلے گا تو ہم بدلیں گے ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی انیشیئیٹیو لے گا بچیوں کو پڑھانا شروع کرے گا یا بچیوں کو باہر نکالے گا یا ان کی طرف رویہ بدلے گا تو ہم میں بھی وہ چینج آتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ویٹ کریں ہم خود کیوں نہ وہ ایک انسان بن جائیں یہی بات جیسے آمنہ نے کی کہ جیسے ہمارے معاشرے میں لڑکے والوں کی طرف سے یہ چیز ہوتی ہے یہ جہے اس طرح کی ایکسپیکٹیشن رکھنا تو ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بھی بیٹیاں دی ہیں اور ہم نے اسی طرح کے لوگوں میں دی ہیں اور ہم ات بھی ایسے لوگ بن گئے تو میرا خیال ہے پہلے سب سے ہم خود اپنے آپ کو چینج کریں مطلب جب ہم اپنے بیٹے کیلئے اپنے مطلب مائنڈ کو چینج کریں گے کہ ہم کسی بھی گھرانے کی صرف اچھی لڑکی کو پرفر کریں اور ہم کسی کے ساتھ کتنا شرم روی بھینے ہیں ان کے بیٹوں کو بھیل کا کا ریکار ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوئی ہے انہوں نے اپنی بہووں کو گھر سے نکال دیا یہ یہاں ہے it happens مطلب depois ، دیکھو ، آپ 5 بہنیں ہیں اور ٹھوم بیٹ bee پیدا ہو رہی ہے یا آپ کے喜歡 ڈیوڈلű پہل ہے یہ شہل پہل ہے یقین کیجئے کہ میں تو تو سمٹائمز لیڈیز کہتی ہیں میری بہت اچھی دوستوں کہتی ہیں بیٹے ہاں میرے تین بیٹے ہیں یا میرے دو بیٹے ہیں کہتی بیٹیوں کی تو بات ہی اور ہے جب تک جاؤ پاؤں بھی دباتی ہیں اسپاس بھی بیٹھی لیتی دیکھیں ہم ان سچائیوں کو مانتے ہیں لیکن آپ کو بتاؤں ہماری سوسائیٹی میں پہلے تو شادی کے فوراں بات پوچھنا ہے کہ کوش خوش خبری ہے خوش خبری جب آجاتی ہے تو ہر عورت نے اپنی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس نے گھر بیٹ کے پورے نو مہینے کا ایک گھنٹہ گرنا ہے کہ اس کے گھر اب ہوتا کیا ہے اچھا پھر اس کو خبر ملے گی کہ اس کے گھر بیٹی ہو گئی ہے جب اس کو خبر ملے گی اس کے گھر بیٹی ہو گئی ہے پھر انہوں نے زابیے بنانے ہیں موں کے موں کے زابیے بنا کے پھر کہتی ہیں اللہ بیٹا دیتا تمہارے پاؤں جم جاتے ہیں ہاں جی اور اتنا ثواب ہوتا ہے انہوں نے گھر کی گروسری میاں سے لڑنا گوسپ کرنے کے باوجود حساب رکھا ہوتا ہے ساتوہ مہینہ اب اس کو آٹ اس کے گھر بیٹا ہو گئی ہے اس کے تو پاؤں مضبوت ہو گئی ہے یہ تو سر پر چڑھ کے ناچے گی سوری ڈاکٹ صاحبہ میں وہ سائی کی اپنی عورتوں کی بتا رہی ہوں کہ بچیوں کی حد تک تو بہت اچھی ہوتی ہیں جب ہم میری بہنیں عورتیں بنتی ہیں نا بڑی خوف نا گئی ہے اچھا آپ کی اپنی بیٹی کیلئی سٹانڈرڈز ریفرنٹ ہے اور آپ کے گھات جو آ رہی ہے اس کے لئے آپ کے سٹانڈرڈز ریفرنٹ ہے آپ کو لگ رہا ہے نو مہینے لوگ ویٹ کرتے ہیں پر ہماری ہوسپٹل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ الٹرا ساؤن پہ بہت یقین کرتے ہیں اور وہ ایسے ہوتے ہیں اچھا مجھے الٹرا ساؤن سے یاد آ گیا انڈیا میں میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں کہ ہم نے کنکلوٹ کرنا ہوتا ہے ہم چیزوں کو جمع کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ وہ سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے وہ سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے اسیا میں جب آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ انڈیا میں تو وہاں پہ اتنی نفرت تھی بیٹیوں کے بارے میں کہ د دیکھ لیتے تھے سکین کر کے اس کے بعد ابوٹ پھر وہاں پہ قانون آیا پھر وہاں پہ اس کو اللیگل قرار دے دی گیا اور اب یقین کریں کہ دن ایک دن میں لاکھوں کے حساب سے ابوشنز ہوتے تھے اور چار چار پانچویں پانچویں دفعہ سکین میں بچی آئی ہے بچہ جو ہے وہ میں کہتی ہوں خدا کا کہہر کہاں اور ایسے لوگوں پہ گرتا ہے اور اس کے بعد مجھے بہت سی خبریں ہمارے بھی یہاں سننے کو ملی کتنی بیٹی ہوئی چوتھی جتنی عورت کے گھر بیٹیاں ہوں ہمارے سوسائیٹی میں بھی اس ریولوشن کی زہوت ہے تب ہی عورت ہلکی ہو جائے گی اور جس کے گھر بیٹا ہوگا وہ تو بڑی مضبورت ہوگی جی اور دوستہ یہ کہ جیسے میں نے دیکھا کچھ عورتوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑے گھرانوں کی بات بھی ہے عورت کی چھٹی ساتھویں بیٹی ہوگی ہے صرف کہ بیٹا چاہیے مطلب آپ دیکھیں اس کو کس پروسس سے آپ بار بار گزار رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کو بیٹا چاہیے اکثر اوقات میں نے یہ دیکھا لوگ دوسری شادی کر دیتے ہیں اپنے بیٹے کی صرف اس لیے کہ ان کو بیٹا چاہیے یہ بہت ایک عجیب بات ہے یہ تو ہم نیگٹیو چیزیں دیکھ رہے ہیں کچھ پوزیٹیو باتیں بھی ہیں میں خود بھی جانتی ہوں ہمارے ریلیٹرز میں ان کی ماشاءاللہ چار بیٹیاں تھی ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا ہم نے ان کو دیکھا کہ کبھی بھی انہوں نے اپنے اوف ہوتا ہے کہ وہ انکل تھے اور ان کی ایج بھی ماشاءاللہ زیادہ ہے بے شک وہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اسکول لے بھی جانے ہر بیٹی کی ڈیوٹی ہے وہ پوری ڈیوٹی خود دے رہے ہیں ان کی شادیاں انہوں نے اچھی کی ان کے پوتے ہوئے ہیں پوری فیملی سیٹ اپ اتنا زبدیستار ہم کہتے تھے اببہ میرے ایکزامپل دیتے تھے کہ بھائی میری دو بیٹیاں کبھی کبھی میں تنگ آجاتا تھا کہ میں ان کو لینے جا رہا ہوں چھوڑنے کہ اس بندے کی چار بیٹیاں ہیں اور وہ صبح شام ان کی ڈیوٹی دیتا اور اوف تک نہیں کرتا اور ایسے لوگ ہی اللہ تعالی کے قریب ہیں اور ماشاءاللہ ان کی فاملی اب ایک آئیڈیل فاملی ہے کہ ان کے پوتے بھی ہیں نواسیاں بھی ہیں وہ سارا چلتا رہتے ہیں نواسے نواسے والا سلسلہ تو یہ ایکزامپلز ہیں اور شاید یہی لوگ ماشرے میں ایک ایکزامپل کوڈ کرتے ہیں ہم نے ساری طریقوں پر بات کی ڈاک شاہب نے بھی بتایا لیکن میں آپ کو بتاؤ ہماری بہت زیادہ کمیونٹی بہت سا طبقہ جاہل ہے ہمارے پاس ایڈوکیشن نہیں ہے ہم چار گھروں کی یہاں پر بیٹھ کے میں اور آپ اگر مثال دیں اپنے گھر کی بھی دیں یہاں نہیں آئے گا یہاں نہیں آئے گا تعلیم شعور دیتی ہے تعلیم پختگی دیتی ہے تعلیم سوچ دیتی ہے ہمارا معاشرہ جہاں پر ایک پارٹی کے لیے لڑ اور مر سکتے ہیں بغیر کسی وجہ کے ان کو کیسے سمجھایا جائے امارا عمیان آپ کو ایک منٹھا کہ پر ہماری کارھنیٹی ہے کہ میسیس نویر اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حضرت بیٹے میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر آہ تو بڑا زبادہ ت vaigبارہ بتٹیوں کا میتھا تاپک بیٹیوں کا میتھا تاپک بیٹیوں کا میتھا تاپک ہے آج مزید کیا کہنا چاہیگی میں کہنا یہ چاہوں گی جس لوڑ عمیان کہا کہا مجھے لگرے جیسے میں بول رہ رہی ہوں بیٹیاں بڑی پیاری ہیں بیٹیوں سے گھروں میں رونک ہے ماں بھی ہے بیٹی بھی ہے بیوی بھی ہے ہر چیز ہے اس کے بغیر دنیا ناکام ہے اللہ نے اسی لیے بنائی ہے کہ گھروں میں رونک ہو اور ماشاءاللہ میری دو بیٹیاں ایک بیٹا بڑھائے میرا اور اتنا بیٹیوں کو ہم لوگ کرتے ہیں دونوں ماشاءاللہ حافظِ قرآن میری بیٹی ہے اور میرے بیٹا اب شادی اس کی کرنی ہے وہ کہتا ہے محمد صاحب سے پہلے میرے گھر اللہ یا رحمت لائے ماشاءاللہ اور یہ تو اللہ کی طرح سے بڑی میں کہتا ہے میری نوازی ہوئی ہے تو میرے بیوت سسرال میں بچی کے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا اور یہ بڑی پیاری ہیں ان کو بڑا میٹھا رکھو اور یہ پیارے نبی کی بڑی پیاری ہیں اور اولاد بیسی بڑی پیاری ہیں بیٹا اپنی جگہ اور بیٹی اپنی جگہ یہ رونک ہے یہ چنچل بچیاں ہیں یہ رونک لگانے والی ہیں یہ روشنی ہے گھروں کی بہت شکریہ کہ آپ نے تھی پیاری پیاری باتیں کی اور یہ بہت سے لوگوں کی سوچ ہے وہی ہم بات کریں کہ پوزیٹیوٹی اور نیگٹیوٹی ساتھ ساتھ ہے ہمیں اب اپنی بات کنٹینیو کریں میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے زیادہ ضرورت ہمارے معاشرے میں ایڈوکیشن کی ہے جب تک ایڈوکیشن نہیں ہوگی تعلیم نہیں ہوگی اور ہم نے تعلیم کو ڈگری سمجھ کی اس کو لے کے اس پہ پیسے لگا کے ڈبوں میں بند کر دیا ہے تعلیم وہ نہیں ہے تعلیم وہ ہے جو میرے پاس اچھی بات ہے میں آپ کو ٹریول کروں آپ کے پاس اچھی بات ہے آپ اپنی اولاد میں ٹریول کریں پھر یہ آگے ٹریول کریں ہمیں ایڈوکیشن کی ضرورت ہے ہمیں دینی تعلیم کی بھی ضرورت ہے ہمیں یونیورسٹیز کی بھی ضرورت ہے جب تک یہ نہیں ہوگا تو یہ نائنٹی اور ایٹی پرسنٹ معاشرہ جو حالت کے گڑے میں گرہا ہے یہ بیٹے اور بیٹی کے بھید بھاہ اسے باہر نہیں آئے گا ہم خوشحال ہوں گے نہیں بیٹیاں کٹیں ایسے ہی کھائیں گی آپ کی میرے بانی بیٹیوں کو جہیز نہ دیں ان کو تعلیم دے دیں تینکیو ویری میچ ڈاکٹر سبا تینکیو ویری میچ ڈاکٹر رامنا میں نے آپ کو دکٹر رامنا منا دیا تینکیو سباکٹر رامنا آپ سب کا بہت شکریہ اب ہماری کالرس کا بھی جنب نو راؤٹ بیٹیاں رحمت ہیں اور ہم سب جو خواتین یہاں پر بیٹھی ہیں یہ اس بات کی اگزامپل ہے کہ ہمارے پیرنس ہمیں کتنا پراؤڈلی انہوں نے ریس کیا اور وہ اس بات پر آج بھی بلکل مطمئن ہے کہ بیٹیاں ایک رحمت ہیں ہم آپ سے اضافت لیں گے انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل ہمیں فیس بوک پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ہمارا پیچ ہے جاغو لہور کے نام سے اور ان کیس ابھی کا شو آپ نے مس کیا تو شام پانچ بجے اور آت ایک بجی ریپیچ بھی ہوگا آپ سے ملاقات ہوگی کل تب تک کے لیے اللہ حافظ